بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب خیریہ سونگا اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ زمان میں رکھیں اور دنیا وآخر کی تمام خوشنے سے فہمائیں آج کا بھی لوگ کرتے ہیں یہ شروع تقریبا میں رات کافی ٹائم لیڑ سوئے ہوں کام کرتے رہے ہیں رات بارش آئی ہے ہمارے ایریا میں ادھر اور ساتھ برب باری بھی ہوئی ہے اولے بغیرہ پڑے ہیں بہت زبردست پڑے ہیں اور ہم اولے پڑتے ہوئے ہم نے بارش میں کام کیا ہے یہ رات میں نے لگائی تھی ساری یہ جو کیوں برف تھی وہ سیدھی اندر جاتی تھی تو بارش کا پانی بھی اندر جاتا تھا کافی طفانی بارش تھی تو یہ پھر میں نے رال لگا دی تھی یہ بوریوں وغیرہ چاروں طرف تو ادھر بھی لگائی تھی یہ اتار دی انہوں نے اور برف اور بارش کی وجہ سے مجھے بھی تھنڈ کافی لگی ہے تو صبح سے بھی اس ٹھنڈ کی وجہ سے سوچتی ہو رہی تھی سویا ہوا تھا ابھی اٹھاؤں تو اب ماشاءاللہ کافی طبیعت فریش ہے بس ایک چھوٹا سا نقصان ہوئے اس کا بہت زیادہ ہمیں افسوس ہے دکھ ہے آپ دوستوں کا بھی دکھاتے ہیں کیا نقصان ہوئے یہ دیکھیں یہ اکلے ہو گئے ہیں بچے صرف تین یا چار ہیں یہ دیکھیں وہ جو سب سے پیچھے ہیں وہ بھی بیمار ہے اور یہ تین کچھ بہتر ہیں کافی شوق تھا ان کا ہمیں اور خوبصورت بھی لگ رہے تھے لیکن جب ہم نے ان کو سوا اٹھا کیا چھت پہ پھینک ہے تو کافی دکھ ہوئے ان کے مرنے کی وجہ برف تھی ہم ادھر لگے رہے ہیں اپنا ان کی طرف پہلے بعد میں آئے ہیں تو پہلے ہم وہ اس کی طرف لگے رہے ہیں سیدھا باش میں کیوں بھین سے کافی کام پر ہی تھی تو برف اوپر سے پڑھ رہی تھی تو اس کی وجہ سے ہم ادھر لگے رہے ہیں ان کی پرواہ نہیں کی گئے تو جب ان کی طرف آئے ہیں تو کافی نقصان ہو چکا تھا تو یہ جو بیمار ہے یہ بھی بالکل آخری سانسوں میں تھا تو ہم نے اس کو آکے آکے اس کو سیگ دیا ہے کچھ چلنے کے قابل ہوا ہے ابھی بھی اس کو بخار کی حالت ہے تو ابھی سوچ رہا ہوں کچھ دوائے بگر رہے ہیں اس کو دوں تو بس آج کی یہ افسوسناک خبر تھی ہمارے حوالے ہمارے لئے کیوں رات بہت زیادہ ہی موسم خراب تھا پہلی بار دیکھا ہم نے یہ جیسے کہ برف پڑی ہے اتنی اور ہوا بھی اتنی تیز اور بارش بھی اتنی تیز صرف سب کچھ وائٹ ہو ہوا تھا اتنی برف تھی تو وہ بھی برف کی وجہ سے ہی مرے ہیں پتہ نہیں کوئی چیز ان کے سر پہ لگی ہے جو برف کی للییں مغیرہ ہوتی ہیں اولوں کی وہ بغیرہ لگی ہے یا پھر اس میں ہی دبکے مرے ہیں بس ہم نے ان کو مرا ہوا دیکھا ہے تو بس باقی اللہ خیر کرے گا اللہ ان کو سیتیا بھی دے اور آگے دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے میرے دیکھتے ہیں موسیقی 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 تو آج پورا دن نہیں تھی تقریباً ابھی آئی ہے اثر کے وقت تو موبائل صبح سے ہی خالی تھے جب میں نے ویلوگ شروع کیا تھا اس وقت اس کی تقریباً گیارہ یا بارہ پرسنٹ بیٹری پڑی تھی تو چارجنگ کی ضرورت تھی تو اثر کے وقت لائٹ آئی ہے تو میں نے اس کو چارجنگ پہ لگایا تو یہ یہ بہتر ہے کہ فاسٹ چارجنگ ہے جلدی ہو جاتی ہے تو مزہ بھی کافی ہے اس موبائل کا جلدی جلدی سے اس کی چارجنگ ہوئی ہے کچھن میں کام ہو رہا تھا تو جب کچھن میں کام ہو رہا ہو تو کچھ نہ کچھ موڑ بن جاتا ہے میرا پکانے کا جو بھی کچھ پکانا ہو اکثر میرا ہی ارادہ ہوتا ہے ابھی قدو پکائے ہیں تو تقریباً پک چکے تھے بھونی وغیرہ لگ رہی تھی اس کی ابھی شوربہ وہ گروہالے خود ہی کریں گے جو کرنا تھا میں نے کہا بھائی کی صورتحال دیکھ لیں جو رات کا موسم تھا اس کی وجہ سے کیا چینجنگ آئی ہے باہر کی بس جو گندم وغیرہ تھی یہ تو کافی گر چکی ہے میں نے ویڈیو میں پیچھے دکھایا بھی ہے تو اور اور وہ پیاز سے جو اوپر سے برف کے جو ٹھمکنیاں سی ہیں جو برف کی گولیاں وغیرہ گرنے کی وجہ سے جو اوپر کے جو اس کی بوندلیں وغیرہ تھی پیاز کی وہ بلکل ٹوٹ چکی ہیں اور پیازوں کو کافی نقصان ہوئے تو باقی پیاز زمین میں ہیں نیچے اوپر سے ساف ہیں وہ بھی آگئے اب واپسی پر دوبارہ دکھائیں گے آپ دوستوں کو اور برف باری اور توفانی جو توفان آیا رہا تو اس کی وجہ سے کافی نقصان ہوئے درخت وغیرہ بھی گرے ہیں تو جا میں راستے میں تقریباً دو درخت دیکھ چکا ہوں جو جو سے اکھڑ چکے ہیں گرے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ گندم کیسے لیڑ چکی ہے مکمل لیٹی ہوئی ہے یہ کچھ بہتر کھڑی ہے اس سائیڈ سے یہ تو اکثر زیادہ لیٹی ہوئی ہے بہت کم یہ جو ایسے کھڑی ہوئی ہے اور کھانا پکانا وغیرہ میرا شوک ہے وہ میں لگا رہتا ہوں اکثر کچھ نہ کچھ جو ذین میں آئے جو دل کرے خود با خود ہی پکاتا ہوں اور کھا دیتا ہوں کبھی جب آتا ہونا تو کسی کو کہنے کو دل بھی نہیں کرتا ہے تو اکثر جو سالن وغیرہ پکتا ہے وہ بھی میرا ہی شوک ہوتا ہے کہ کھڑا ہو جاؤں تو لیکن کوئی کام وغیرہ ہو تو پھر مشکل ہو جاتی ہے صورتحال دیکھنی تھی باہر کی دیکھ لی ہے اب گر جانے کے رد ہے میرا ارادہ تھا اپنی گندم کو دیکھنے کا کہ اپنی گندم کے صورتحال دیکھ لیتے وہ کیسی ہے تو بائیک نہ ہونے کی وجہ سے میں ادھر نہیں جا سکا بائیک گر میں نہیں تھی پتہ نہیں اببا جی نے منگوائی تھی انہوں نے کہیں جانا ہوگا تو اس لیے میں نے پھر ادھر کا چکر لگانے کا سوچ ہے میں نے کہا ادھر ہی کچھ باہر کا محول دیکھ لیتے ہیں تو کیا صورتحال ہے تو ابھی بس گھر چلتے ہیں کافی اتنا ٹائم کافی ٹائم کا نکلا ہوں تقریباً آدھر گھنٹہ پونہ گھنٹہ ہو چکا ہے مجھے یہ دیکھیں یہ جو پودے چھوڑتے ہیں رائے کے لیے یہ بھی برف کی وجہ سے صاف ہو چکے ہیں دانا بلکل گر چکا ہے پس اب یہ کھالی پودہ ہی کھڑا ہے یہ دیکھیں مکمل سار ہمیں دیکھ کے ہیں وہ پیچھے سے یہ دیکھیں یہ پیاز ہیں اوپر سے یہ ڈنڈے ٹوٹ کے گر چکے ہیں نیچے مکمل فصل ایسا ہی ہے یہ دیکھیں اوپر سے صفایہ ہوئے ان کا یہ تین ٹھیک فیر رہے ہیں یہ تھوڑا سا بیمار ہے دوپہر اس کو دوائی بھی دیتی نقصان کافی ہوا ہے اس جو بارش کا تو آگے بھی بتا رہے ہیں کہ بارشیں ابھی پچیس تک جائیں گی یہی موسم ایسا ہی رہے گا تو بکی اللہ خیر کرے گا اس دعا تو یہ ہی ہے کہ جو رات آئی ہے یہ ہی کافی ہے یہ ہمارا سال نا ماشاءاللہ کافی خوبصور ہو تو مزے کا پکا ہے یہ مجھے